سیاتو سلامتی مومنین جہاں بلندتر صلوات اللہ علیہ وصلہ اللہ مرآلہ ورائی فرج امام زمانہ بواز بلندتر صلوات اللہ علیہ وصلہ اللہ بلندتر میں باتی مرہومین کے لئے اور تمام احمق مرہومین مناقر کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم معزیز سامین اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے اسلام خدا کا سندیدہ دین ہے اور یہ دین قیامت تک کے لیے ہے کیونکہ اس دین کو لے کر آنے والے نبی آخری نبی سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قوانین جو اسلام نے بنائے ہیں ان قوانین میں اور دیگر مذاہب کے قوانین میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے کیونکہ دیگر مذاہب عالم گیر نہ تھے قیامت تک کے لیے نہ تھے خضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر نبی من کر آئے تو بنی اسرائیل کے لیے یا کچھ انبیاء اپنی اپنی قوموں کے لیے نبی من کر آئے لہتا قوانین بھی انہی سرحدوں تک محدود تھے مگر کیونکہ یہ نبی وہ ہے جس کے لیے قرآن فرما رہا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ نبی عالمین کے لیے نبی من کر آئے ہیں لہذا اسلام نے قوانین بھی جو بتایا ہیں وہ عالمین کے لیے ہیں سرواج پڑی محمد اللہ 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 دیگر مذاہب میں یہ چیز نہیں ملے گئی آپ جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام شروع سے ان کا یہ پروپیگنڈا تھا کہ دین الگ ہے اور السیاست الگ اور یہ اتنا شدید پروپیگنڈا ہوا کہ نیک لوگ میز پروپیگنڈا میں آگئے ہیں کہنے لگے بات سہی ہے دین الگ ہے سیاست الگ ہے اب اس کے پیچھے دشمنان اسلام کا مقصد یہ تھا کہ سیاست الگ ہے دین الگ ہے یعنی تم مزد میں بیٹھ جاؤ اور سیاست شرابیوں زانیوں بدماشوں کے حوالے کر دوں تو کوئی اعتراض نہ کرے کہ برطانیہ کیوں حکومت کر رہی ہے کافر ہم پہ کیوں حکومت کر رہا ہے کوئی فاسق کیوں کر رہا ہے کوئی شرابی کیوں کر رہا ہے یہ خود کو بچانے کے لیے ایک نعرہ تھا جو ذہنوں میں ڈال دیا اور اس قدر انہوں نے یہ جوڑ بولا کہ یہ سچ کے مشابہ ہونے لگا کہ نیک لوگ بھی سمجھنے لگے کہ بھائی نیک لوگ ہیں آپ سیاست میں کیوں آتے ہیں سیاست لچے لفنگوں کا کام ہے سلوات پری محمد یعنی اس پروپیگنڈا میں دشمن کافی حد تک کامیاب ہو گیا اور نیک لوگوں کو مساجد تک محدود کر دیا اور جو مدماش قسم کے لوگ تھے گنٹا قسم کے لوگ تھے رانی شرابی تھے ان کو سیاست میں لے آئے اب نتیجہ انہی کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھ میں سیاست حکومت ہے قوانین تو وہی نافذ کریں گے اب اسلام صرف نماز کا نام تو نہیں ہے اسلام صرف روزے کا نام تو نہیں ہے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو اسے سو کوڑے لگائے جائیں اب اگر خود حاکم مہیدہ نہیں ہو تو کوڑے کسے لگائے گا تو پتائیے چلا کہ اسلام کے ہاتھ پاؤں اس طرح سے سیاست دانوں نے توڑ دی ہے اور اسلام صرف نماز اور روزے تک محدود ہو گیا بابا اسلام جو ہے تمام ہماری حیات کے ایک ایک پہلو سے وابستہ ہے کوئی پہلو انسان کا چلو بھائی اب میں آفیز میں ہوں تو مسلمان نہیں جب مسجد میں جاؤں گا تو مسلمان بن جاؤں سلام آج پڑی محمد عالم آفیز میں بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اسلام کی آواز آلی الراشی والمرتشی فنہار رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے دینے والا بھی جہنمی ہے یعنی اسلام آفیز میں بھی داخل ہے تو گھر میں بھی داخل ہے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بیوی پہ آپ ظلم کر رہے ہیں تو فشار قبر کی عذاب سے نہیں بچ سکتے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام ایک پہلو ہے ہماری زندگی کا ایک لمحہ ہے کوئی لمحہ نہیں جس سے اسلام خالی ہو آپ اگر سڑک میں جا رہے ہیں تو بھی اسلام سے جدا نہیں ہے ہاں حکم دیا اگر کسی نے پہلے آپ کو سلام کر دیا وہ پہلے سلام کرنا مستحب ہے جواب دینا واجب ہے کون سی جگہ ہے جہاں اسلام سے جدا ہو سکتے ہیں اسکول میں اگر آپ جا معروف کریں آپ اسے برائی سے منع کریں لہذا اسلام دین جا میں ہے اسلام بیوی کے حقوق بتاتا ہے اسلام بیٹیاں کو حقوق بتاتا ہے اسلام ساس کے حقوق بتاتا ہے اسلام پڑزیوں کو حقوق بتاتا ہے اسلام حتیٰ کے پڑوس میں رہنے والے کتے بلیوں کی بھی حقوق بتاتا تو فرمائی آپ نے کہ مسلمان ایسا نہ ہو کہ تمہارے معلمے جو بلیوں بیٹیوں کو کس مار جائیں ان کے بھی حقوق بتاتا ہے تو اسلام دین کامل ہے ایسا دین دنیا میں ڈھونڈے نہیں ملے گا ہندو ازم میں آپ کو یہ حقوق نہیں ملیں گے سکھ ازم میں آپ کو یہ حقوق نہیں ملیں گے یہودی ازم میں آپ کو یہ حقوق نہیں ملیں گے حتیٰ کہ اسلام وہ عظیم وشان وضحبہ ہے کہ حکم دے رہا ہے کہ مسجد میں داخل ہونا تو پہلے سیدھا پاؤ رکھنا اور اگر ٹوائلٹ میں جانا بتائے ہیں کہ سیدھے ہاتھ آنکھ میں چار سلائی ڈالنا اور ریسولٹی میں دین سلائی میں سواد دینے کے آدھ آپ بتائے ہیں یعنی دین کامل ہے اسی لئے فرمایا یہ دین کامل دین ہے سلوات پڑی محمد واضح اور یہ بات دشمن جانتا ہے وہ تحقیق کر چکا ہے کہ اسلام جیسا دین نہیں ہے عیسائیت میں کچھ نہیں یہودیت میں کچھ نہیں اسلام دین عقل ہے دین فطرت ہے دین سائنس ہے اور دین کامل ہے آج یورپ کے لوگ ٹوٹ مرتے ہیں کہ ہمیں اسلام سکھا ہے کوئی کہ میں نے بتایا کہ یہ عالم ہے کہ ساؤت امریکہ میں لوگ دیوان ہیں اسلام کے اگر کوئی مبلغ نہیں جو اسپینش زبان جان مہت تبلی کرے تو ہمارے ایک مولانا کہے انہوں نے کہا جناب یہ حالت ہے ساؤت افریقہ کے بعض ممالک میں کہ لوگ اخوار میں اشتہار دیتے ہیں کہ ہم اسلام سکھائیں گے مگر تم سے سو ڈالر مہینے کے لیں گے اور وہ بیچارے وہاں کے رہنے والے وہ سو ڈالر مہینہ دیتے ہیں اور جا کے اسلام ایک گھنٹے سیکھتے ہیں اور سکھاتا کون ہے جو خود یہودی بے ایمان ہوتا ہے پھتا ہے تو کیا سکھائے گا وہ اسلام سہیدوں نہیں سکھائے گا یعنی لوگ عاشق ہیں اسلام کیونکہ اسلام کی عظمت اب سامنے آئی اس کی وجہ کیا ہے بسرح یورپ میں لوگ دیکھتے ہیں کہ نیک متقی کوئی آدمی ان کے محلے میں آگیا وہ جو حدیث ہے نا کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کرو آخر عمل سے جو تبلیغ ہوتی وہ زبان سے زیادہ ہے مثلا پورا محلہ انگریزوں کا دس بارہ گلی آئے اس میں ایک مسلمان اب اپتازہ آگئے پتہ چلے اپتازہ آگئے اس کا لہجہ بھی انگریز ہی نہیں اب یہ انگریز جو ہے اسے چیک کر رہے عجنبی آدمی محلے میں آگیا اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سال میں اس نے گاڑی بھی نہیں لے لی دوسرے سال میں اس نے گھر بھی بڑا دے لیا تیزرے سال میں اس نے دوکان بڑی خرد نہیں وہ تو مادیات کو دیکھتے ہیں وہ تو اور چیز کو نہیں دیکھتے پھر دیکھتے اس کے بچے بھی اس کے حکوم کو مانتے ہیں فرما بھردار ہیں پانچ بچے ہیں تو پانچ اس کے آٹھ رنگ انگریز کے بچے تو پندرہ سوزہ آٹھ آٹھ آرہ 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 کوئی زائر ہے کہ یہ پیسہ بچتا ہے ان کا پیسہ تو زائر ہو جاتا ہے کہتے بھئی یہ پانچ سال میں آیا تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا گھر بھی اپنا لے لیا گھاڑی بھی بزنس بھی اپنا تو ضرور اس کی کامیابی گراد اس کے مذہب بڑی محمد محمد وہ اسے دیکھتے اب یہ جیٹ لوگ ہیں جو کچھ نہیں پڑھتے وہ ظاہر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی مسلمان ترقی کیوں کر رہا پھر دیکھا بیٹا ایک ڈاکٹر ہو گیا ایک کیمبرج میں پروفیسر لگ گیا کیونکہ جب شراب بچہ نہیں پیے گا جوا نہیں کھیلے گا تو اور بچے کوئی ڈاکٹر بن گیا کوئی پروفیسر بن گیا یہ انگریز ظاہر کو دیکھتے ہیں پھر آتے ہیں کہ یقینا اس کی کامیابی کا رات اس کے مذہب میں ہے اور پھر تھوڑا سا مذہب کا مطالعہ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں سلامت پڑی محمد جوا آج جو اسلام لوگوں نے توڑ لگائی اچھا مسلمان بھی عجیب ہیں مثلا ہم وہاں پر جو وہاں تھے ایٹی فور ایٹی فائر میں تو ایک صحاب آئے ہمارے پاس افریقہ سے مسلمان کہنے لے کہ مولانا میں جب تک افریقہ میں تھے ایک مردہ مسجد بنے گیا یعنی بے دین مسلمان بھی وہاں جا کے پکا مسلمان بن جاتا اور وہ فجر کو آتے تھے نماز کے لئے کہتے ہیں میں افریقہ میں جب تھا کبھی مسجد کا موہ نہیں دیکھا تھا مولانا لیکن اب اس ملک میں آکر مجھے پکا مسلمان بننا ہی پڑتا ہے اگر میں مسلمان نہیں بنا تو میرے بچے کافر ہو جائیں مسلمان بن گیا مسلمان پڑی محمد وآلہ اور پھر دیکھتے ہیں وہاں مسلمان جا کے دونوں چیزیں ہیں رخ دونوں اب یہاں کے لوگ نہیں پتا کہ وہاں کیا خراب یہ اسلام کی عظمت وہاں پتا چلتا جب سامنے کفر ہو اور دیکھتے اسلام نے جو شراب سے منع کیا اس کے کتنے فوائد ہیں اسلام نے جو خمز کا حکم دیا زکاة کا حج کا حکم دیا یہ اخلاق کا حکم دیا یعنی ساری باتیں جو کرٹیکل ہی لائف میں آتی ہیں اور سامنے مخال مذہبی ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اسلام کتنا عظیم ہے اور دیگر مذاہب صرف خواست اور نجاست کے زمانے کچھ بھی نہیں سلام آج دنیا کا بہتری مذہب ہے سب سے بڑھنے والا مذہب ہے یورپ جبکہ ہماری طرف سے کوئی مشنل کام نہیں ہے بس یہ چل مومنین ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اب جو اعتراض تھا آزادی یورپ میں کیا ہے اور آزادی اسلام میں کیا ہے یورپ کی آزادی ایک صرف نارے کی حد تک ہے اور لباس سے آزاد ہو جانا یہ تو حیوان بھی لباس سے آزاد ہے یہ کوئی آزاد نہیں ہے کہ لباس انسان آزاد ہو جائے حیاء سے آزاد ہو جائے شرم و حیاء ختم ہو جائے یہ کوئی آزادی نہیں ہے لیکن آزادی جو ہے وہ حقیقی اسلام میں ہے اسلام یہ کہتا ہے آزادی کیا ہے آزادی اصل نفس کی غلامی سے آزاد ہونا ہے اگر انسان نفس کا غلام ہے آزاد نہیں ہے یقیناً کہیں کہیں زلیل کہتے ہیں بھئی اسلام میں آزادی کرنی صدا ملتی شراب پی سو کوڑے اب اس پر یورپ کا اعتراض ہوتا ہے یہ کوڑے کیوں ہے صدا کیوں ہے اب دیکھئے بعض قوانین وزا کیے جاتے ہیں تاکہ پورے معاشرے کی افادت ہو لازمی مثلا فرض کریے جیسے سمال پاکس ایک دمانے سمال پاکس ٹی کے ٹی کے ٹی ٹی کے ٹی نہیں لگا میں آزاد ہوں سمال پاکس ٹی کے ٹی ٹی کے ٹی 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 اس آزادی کو یورپ نہیں مانتی یورپ کہہ کہ بھئی جناب ہم یہ ٹی نہیں لگائیں گے ہمیں ویکس نہیں لگوانی ہے تو کہیں نہیں آپ کو لگوانا ہے کیوں اس لئے کہ آپ بیمار ہوئے تو یہ بیماری پھیلے گی یہ پھیلے گی تو آپ کے خاندان کو بھی تباہ کرے گی محلے کو بھی شہروں کو بھی لہذا آپ آزاد نہیں ہیں تو بس یورپ والوں کی نظر صرف بدن کی صحت پر ہے مگر اسلام جتنی اہمیت جسم کی صحت پر دیتا ہے اس سے زیادہ روح کی صحت کی طرف اسلام کی توجہ ہے کیونکہ یہ بدن تو مٹی میں مل جائے گا مگر روح کو فنہ نہیں ہے روح کو ایک اور لباس ملنا ہے روح کی روح بیمار ہو جائے اور اگر روح بیمار ہو گئی تو دوسروں کو بھی بیمار کر دے گی سروات محمد والوں وہاں پر اسلام نے جو سختی کا حکم دیا ہے اسلام نے وہ انسان کی خود اپنی بھلائی اپنی بھاکتی اب دیکھئی ہم اسلام اسلام کی بات کر رہے ہیں جو قرآن اور محمد والے محمد کے سروات پر وہ اسلام جو قرآن اور راہ بیت ہے وہ حقیق اسلام اس اسلام کی عظمت یہ ہے افسوس کہ آج مسلمانوں نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں لیکن اگر ہم عمل کریں تو آج بھی اسلام کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اب دیکھئے کوفے کا ممبر ہے اور میرے مولا لیات ہے اسلام حقیقی خطبہ کیا کیا میرا 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 جتیان 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 لگی جتیان جتیان میرا لباس وہی ہے جو پہلے چتیان لگی تھی وہی چتیان لگی ہیں اللہ حق پہ عزید حقیقی یہ عظمت اسلام کی کہ اسلام کا امیر اسلام کا خلیفہ لباس کیا جتیان میں چتیان لگی ہوئی اور ابن عباس سے جب مولا نے پوچھا کہ ابن عباس اس میری جتی کی کیا قیمت ہے یعنی اتنی چتیان لگی نہیں تھی کہ ابن عباس نے کہ مولا یہ کوئی خرید دے گئی نہیں اب یہ پھینک دوسرا جوتی کوئی دوسرا جوتی کہ لیں تو مولا نے فرمایا ابن عباس یہ جو حکومت ہے نا یہ دولت ہے دنیا کی حکومت اور دولت علی کی نظر میں اس جوتی کے برابر بھی نہیں جس جوتی کو سمجھتا کہ کوئی قیمت نہیں کوئی نہیں خرید تو علی کی نظر میں یہ حکومت یہ واشاہت یہ دولت یہ جوتی کے برابر نہیں میں کبھی خلیفہ بننا پسند نہ کرتا مگر اس لی آیا ہوں تاکہ مظلوم کو اس کا حق دلا سکتا اور کوئی مقصد نہیں اور اس کے بعد میرے مولا علی فرماتے لوگوں قسم دے کر پوچھتے ہیں فرماتے سارے لوگ نہیں مولا لباس وہی ہے گھر وہی ہے نہ گھر بدلا نہ لباس بدلا نہ جوتی نہ بدلی اب میرے مولا فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ ہے کوئی قسم دیکھے ہے کوئی میری خلافت کے غدود میں ایسا شخص جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو پہننے کے لیے لباس نہ ہو اور کھانے کے لیے غدہ نہ ہو سلوات بڑی مام تین مرتبہ میرے مولا علی نے قسم دے کر پوچھا اب بدبختی مسلمانوں کی یہ ہے کہ اسی میرے مولا علی اسی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ 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 کہ اسلام کی بتائی ہوئی دنیوی فائدے کی جیدیں یورپ نے اپنا لی ہے جس میں دنیا کا فائدہ ہے انہوں نے اپنا لی ہے کیونکہ ان کا ایمان دنیا پر ہے میرے مولا علی نے فرمایا قرآن نے فرمایا اے لوگو اگر کامیابی چاہتے ہو میرے مولا فرماتے ہیں اگر حکومت کی کامیابی چاہتے ہو کامیاب طریقے سے حکومت کرو تو دیکھو ظلم سے حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی بلکہ عدل سے حکومت کامیاب کامیابی چاہتے عدل پہ عدل کی تعریف کیا ہے عدل کی تعریف آپ نے سنی با رہا کہ جس چیز کا جو مقام ہو اسے اس کے مقام پہ رکھو اللہ اکبر اب اسی تھیوری پر اسلام کی تھیوری ہے اہل بیت کے فرامین ہیں احادیث ہیں پورے بائبل کو اٹھا کے دیکھ لیں اس میں عدل کی وہ نورانی باتیں نہیں ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں مگر اس کے باوجود عیسائیوں نے یہی تھیوری اسلام کی چرالی اس میں عمل کیا اب ان کی ترقی کا رات کیا ہے کہ ان کے معاشرے میں نہ سفارش ہے اور نہ رشوت ہے اسلام نے کہا رشوت دینے والا بھی جہنمی لینے والا بھی جہنمی مگر سب سے زیادہ رشوت اسلام ممالک مثال بڑی محمد لوگ کہتے ہیں کہ ترقیروں نے کیوں کی ترقیروں نے یہ کی کہ جو اسلام کے دنیاوی فائدے کی چیزیں ہیں انہوں نے اسلام کی چھرالی اور اس پر خوب عمل ہو رہا ہے کہ رشوت وہاں نہیں ہے سفارش وہاں پر نہیں ہے اگر معمولی کسان کا بیٹا ہے مگر صلاحیت ہے استعداد ہے تو وہ اس مقام پر پہن جائے گا وزیر بن جائے گا ڈاکٹر بن جائے گا یہاں کسی وڈیرے کا کسی رئیس کسی سردار کا بیٹا نا اہل ہوگا مگر وزیر وہی بنے گا ٹھیک ہے یہ ہے برد بغتی ہمارے معاشرے کی ترقی کہاں سے ہو تو جو اہل ہے اسے اس کا مقام نہیں ملتا اور جو نا اہل ہے اسے اس مقام پر بٹھایا جاتا ہے جس کے وہ لائق ہی نہیں ہے سلوات بڑی محمد 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 لہذا جب یہ ظلم ہوتا ہے تو جو قابل ترین لوگ ہیں مارے ملک میں قابل ترین بڑے بڑے دماغ وہ بھی جب دیکھتے ہیں بھئی یا تو رشوت ہے یا سفارش ہے یا تو ہم یا تو چمچہ گری کریں کسی مقام پر پہنچے ظاہر ہے جو آدمی صلاحیت رکھتا ہے وہ چمچہ گری کیوں کریں چمچہ گری وہ ہی کرتا ہے جو نا احل ہو جو بار صلاحیت ہو جو بار محنت ہی ہو وہ یہ کام نہیں کرتا لہذا وہ جتنے کریم لوگ ہیں وہ بھی ہمارے آرام سے یورپ والے چھوڑا کے لے جاتے اب دیکھئے کہ ایٹمبم جرمانی میں جس نے بنایا ہے سنائے وہ بھی صاحب وال کا ہے لیکن دنیاوی ترقی کے اعتبار سے دشمن کی دفاع کیلئے بہرحال ایک مجبوری ہے ورنہ بنانا خود خراب سے ہر ہزاروں لاکھوں کروروں انسانوں کہ قدل کا مسئلہ مگر کیونکہ دشمن کے پاس ہتھیار ہے تو ہماری بقا کے لیے مجبوری ہے کہ ہم بھی وہ ہتھیار بنا ہے تو اب آپ نے دیکھا پاکستان کے بڑے بڑے باہر انتہائی بلکہ ایک جگہ ہم بہت قرآنی بات سفارت خانے میں خد لکھا کہ بھائی ہم بہری زبردست ٹیکران لوجی میزائل کی جانتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ ٹیکران لوجی ہم آپ دے سکتے ہیں وہاں کے سکھا سکتے ہیں کیونکہ ہندوستان یہ 65 کی جنگ بتا رہا ہے 65 اس کے بعد دوسری جنگ تو کہا کہ اتنی اہم بات ہم نے سفیر پاکستان کو واشنگٹن میں تعلق مگر اس نے لفٹی نہیں کرائے کیونکہ وہ سب آیاش ہی اور اپنے اس میں مس تھے اور ناحل لوگ تھے بہت بڑی آفر تھے کہا خواری نہیں لیکن جب جنگ لگی تو پھر سفیر سپ نے پڑھا تو تھا پھر کہا اے بھائی اس کو دیکھو جس نے سائل دان نے میزائل کیونکہ ادھر سے میزائل کی بار شروع ہو گئی تو وہ ایک چھوٹی سی مختصر ہی ٹیکنالوجی تھی کہ بڑے بلون بلون جو ہے ہوا میں چھوڑ دیں تو میزائل کا روک جو ہے وہ بدل جائے گا سروات پڑی محمد زاہران اسی ظرم کی وجہ سے ہمارے ممالک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں یعنی آپ دیکھئے پڑے پڑے دماغ اکثر پچھار پاکستانی ایک جگہ مینیو پولس ہے وہاں مجلس پڑھنے گئے تو اس شہر میں اتر رہے تھے جہاں سے تو عجیب و قریب بلڈنگ تھی ہر آدمی اسے دیکھ رہا تھا ہم بھی دیکھ رہے تھے کیسی عجیب و قریب بلڈنگ کس نے بنائی جیسے ہم نے اترا ہم نے کہ آپ کے شہر میں عجوبی چیز ہے یہ کیا بلڈنگ ہے تو کہا جنا وہاں یہ اسٹیڈیم ہے اور یہ پاکستانی نے بنایا کیونکہ پڑے قابل لوگ ہیں مگر باہر پڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے مثلا ہارڈ سپیشیلس جو ظلم سے اور پارٹی بازی سے اور رشوت کی وجہ سے تنگ آ کر وہاں چلے جاتے ہیں اور ان سے وہ غیر فائدہ لیتے ہیں مگر اپنا ملک ان سے محروم ہوتا ہے سلوات پڑے محمد یعنی آج بھی ملک میں اگر عدل آ جائے تو یہ اقتصادی مشکلات ہیں یہ باہر کے مسلمان ماہر آ جائیں یہ ایک لنے میں ختم ہو سکتی ہے اگر عدل آ جائے سفارج ختم ہو جائے ظلم ختم ہو جائے جو اسلام نے طریقہ بتایا لیکن جہاں ہم نے سیاست کو دین سے الگ کیا تو پھر سیاست میں خواست کے سوا کچھ ملے نہیں ملے گا کیونکہ دین جب الگ ہو گیا سیاست الگ گئی تو پھر سیاست میں نجاست ہی نجاست خواست ہی خواست جھوٹ ہی جھوٹ ہے سلوات تو ابھی اسلامی موالک کیا ہوگا آخر کیا حشر ہوگا کب تک یہ سلسلہ تباہی و بربادی کے چلتا رہے گا جزل رشوان مہرکسوٹ ہر طرح پروریت اور اقتصادی بدحلی مہنگائی اپنے عروج پر عزیدانِ گرامی اس کا حل کیا حل صرف اور صرف اسلام کے پاس اسلام قرآن کے پاس اور اس میں رکاوٹ کیا ہے سب سے بڑی رکاوٹ فرقہ پرستی ہے سب سے بڑی رکاوٹ فرقہ پرستی ہے اگر فرقہ پرستی ختم ہو جائے اور مسلمان مفقر مل بیٹھے تو واقعا بہترین طریقے سے یہ سارے مسائل حل کی جا سکتے ہیں اور جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے تو ایک لٹے رہ جائے گا دوسرا لٹے رہا ہے گا ایک لٹے رہ جائے گا وہ کہے گا پہلے والے لٹے رہے تھے بعد میں آنا مہلا کہے گا وہ پہلے والا لٹے رہے تھے یہ سلسلہ جاری رہے گا عوام کو بے وقوع بنایا جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لہذا صرف اور صرف اس وقت مسلمانوں کی نجات اس میں آئے کہ فرقہ پرستی کو ختم کر دیں قوم پرستی کو ختم کر دیں نفرتوں کو ختم کر لیں ایک ہاتھ قرآن میں ڈالیں اور ایک ہاتھ اہلویت میں ڈالیں اگر ان دونوں کو پکڑیں جسے پیمبر اسلام کی وسیعت تھی انی تارکن فیکن ثغلین کتاب اللہ و اترتی اہلویتی مسلمانوں کبھی تم پریشان نہیں رہو گے کبھی تم برباد نہیں ہو گے اگر ایک ہاتھ قرآن میں ڈالا ایک ہاتھ اہلویت میں ڈالا کیونکہ قرآن بھی قیامت تک کے لئے ہے اور اہلویت بھی قیامت تک کے لئے ہے سارے حیدری سارے سلوہ سلوہ پروردگار کے رسول نے زمانت دی ہے لَيَفْتَرِكَان یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں یعنی بہشان بھی بتا دی کہ اہلویت کون ہے جو قرآن سے جدہ نہیں ہوں گے اگر قرآن سے جدہ ہوگے تو اہلویت نہیں ہے اہلویت بس وہی ہے جو قرآن سے کبھی کسی منزل پر کسی مشکل میں چاہے تین دن کے پیاسے ہوں مگر قرآن سے جدہ نہیں ہوں گے یہ اہلویت کی نشانی ہے چاہے ان کے سروں کو کاٹ دو مگر سر نیزے پر قرآن پڑھیں گے بدن کربلا میں قرآن پڑھے گا اہلویت وہ ہیں جو کبھی قرآن سے جدہ نہیں ہوں گے انما یرید اللہ سورہ اہزا 33 بھی آیت انما یرید اللہ لیضہب انکم الرجس اہلالبیت ویدہہ رکوم تطہیرہ سنوات کہ لوگوں دیکھو اللہ نے اپنے ارادے سے کہ میرا ارادہ ہے کہ اے اہل ویت رسول تمہارے نزدیک نجاست آہی نہیں سکتی رجس آہی نہیں سکتا میں نے تمہیں ایسا پاک کیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے واقعا یہ عظمت اہل ویت ہے کہ خدا نے اپنے ارادے سے اور قیمبر نے اپنی وسیعت میں فرمایا لائی افتارکا حتیردالالہود یہ دونوں کبھی ایک دور سے جدہ نہیں ہوں گے جدہ کیسے ہوں گے اگر قرآن کی کوئی مخالفت کرتا تو قرآن سے جدہ ہو جاتا ہے ان کا عمل قرآن کے عین مطابق ہوگا لہٰذا یہ دو بڑے انوار ہیں مسلمان اگر آج بھی نجات چاہتے ہیں تو قرآن و اہل ویت کا دامان پکڑیں سلوات پڑی محمدی محمد قرآن اہل ویت کے ذریعے سے انسان کی دنیاوی زندگی بھی آباد ہوتی ہے اور اخری زندگی بھی اسی طریقے سے آباد ہوتی ہے یہ دعا کے مختصر جملے خر وزابی خدمت مرس کر رہے ہیں کہ دعاوں کے خزانہ اس قدر زیادہ ہے اہل ویت کے پاس کسی مذہر میں اتنا خزانہ نہیں اور پھر دعاوں کو آپ سمجھیں ترجمہ سے پڑھیں اور پھر دنیا کے جتنے رہبر گزرے ہیں یا جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا ہے یا جنہوں نے کوئی اور دعویٰ کیا ہے ان کے ہاں ایسی دعا آپ کو نظر نہیں آئے گی دعا معرفت خدا ہے ہر ایک کو پتہ نہیں خدا سے کیسے بات کی جائے خدا سے کیسے مفتبو کی جائے خدا کو کیسے رازی کیا جائے خدا سے کیسے مانگا جائے یہ اہل ویت جانتے ہیں سلامت پر محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد یا اللہ 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 یا مضیب دعوت المزترین اے مستر و پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ رات کا وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس بیمار امام کی دعا کو شروع کرنا چاہتے ہیں جو نہیں معلوم آج ان تاریخوں میں کوفی کی بازاروں سے گزر رہے تھے یہ کسی اور بستی سے گزر رہے تھے اس سارا راستہ امام نے دعاوں کے ذریعے سے پھٹا لوگوں کو بابا کی مسئیمت بتاتے گئے معرفتِ خدا کے چراغ جلاتے گئے الہمدللہ الہمدللہ الہمدلللہ 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 الہمدلللللہ الہمدللللہ خدا کے اس لہمدللللللللللللللللللللللللوللگ جبکہ تُو غنی ہے میں فقیر ہوں الحمدللہ ہے الحمدللہ ہے سب بلنو الحمدللہ ہے الحمدللہ ہے الحمدللہ ہے الحمدللہ ہے اللذی یہلمو انی حتی کانی لا دنبلی اے خدا جب میں تُس سے کسی چیز کا سوال کرتا ہوں تُو مجھے ایسے عطا کرتا ہے جیسے میں نے کبھی گناہ نہ کیا ہو جیسے میں نے کبھی تیری مقالبت نہ کیا اس کا در تُو حلی ہے کیسے میری دعا پوری کر دیتا ہے جیسے میں تیرا کوئی نیک من دا ہوں جبکہ میں گناہ کا ہوں فرابی احمد و شیعی اندیر خواہکو بحمدی صلی اللہ اللہ مری اللہ اللہ مری اللہ اللہ مری اللہ 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 مری اللہ 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 مری اللہ مجغل مجرہتا و مناہ لاردائی مطرآتا والیزدانتا بفاخلی لمن ام ملکا مباہتا اس جملكولار سے سنیا بیماری مام که خبردر فرمات اما ابواب اتوا الائے کا لسار خینہ مفتوحا او میرے اللہ جو چینک چینک کے دعا مانگتے ہیں جو چینک چینک روتے ہیں تو نے ان کے لیے دعا کے سارے دروازیں کھول دیئے آئی میرے بلدی آجوے دبی فرمایا چینک چینک دعا مانگا کرو خدا فرماتے ہیں کونگار کرونے کی آواز مجھے پریشتوں کی تصویت دیادا چی لگ دیئے مجھے پریشتوں کی تصویت 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 دیئے بڑا ہی پر محرفت جملہ امام سائن اللہ اعودین فرماتے خوئی بند گناہ کا خدا تک پہنچنے کے لیے کوئی زیادہ تجھے سفر کرنا نہیں پرنا کوئی ایک دو میل کا سفر نہیں کوئی دو میل کا بھی سفر نہیں اس نے کہا نہنو اقرب علیہ من حبل الورید میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں وہ سب سے زیادہ قریب ہے اے گناہ کار خدا کی طرف کیوں نہیں جاتا دس میل کا سفر نہیں ایک میل کا سفر نہیں ایک قدم کا سفر نہیں اے گناہوں نے مجھے قریب المصافت ہے اے خدا تو سب سے زیادہ میرے نزدیک ہے مگر میرے گناہوں نے مجھے تجھ سے دور کر دیا اے گناہوں نے مجھے تجھ سے دور کر دیا میلوں دور ہوگئے ہم خدا سے گناہوں کی بد وقتی کی مجھے برنے خدا زب سے زیادہ نزدیک موسیلہ بچا سجد میں سر بریاد کر یا اللہ آوازات یا لفک یا عبادی موسیقی 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 اے خدا تو مخلوق سے ہجابوں میں نہیں دور نہیں اللہ انتہ جب ہم الاعمار دور گئے یہ مخلوقیں اپنے گند آئے مالک کہ وہ تجھ سے دور ہو گئے اسلام ملکے گئے یا غفار موسیقی یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار اب دنیا کے کسی رہنما کی کوئی دعا ایسی دکھائیں امام زین العابدین کیسے ہمیں معرفت کا نور دے رہے ہیں کیسے بنکشش کا طریقہ بتانے ہیں یہ جملہ سنیے فرماتے ہیں لئی سمن صفات کا یا سیدی اے خدا تیری صفات میں یہ چیز نہیں ہے کیا چیز خدا کی صفات میں نہیں ہے سنیں گے لئی سمن صفات کا یا سیدی او میرے سید او میرے اللہ او میرے مولا تیری صفات میں یہ صفات نہیں انتا امرو بس سعال وَتْحَمْنَ الْعَطِيَّةِ کہ تُو ہمیں حکم دے کے دعا مانگو پھر ہمیں عطا نہ گرے یہ تیری صفات میں نہیں ہے کہ تُو حکم دے عدونی یہ بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں یہ خدا کیسے ہو سکتا کہ تُو بندے کو کہے کہ مانگ اور بندہ جب مانگے تُو عطا نہ کرے تُو سب سے بہترین عطا کرنے والا ہے وَأَنْتَ الْمَنَّانُ بِلَّتِيَاتِ خَلَا أَهْلِهِ مَمْلَكَتِ وَالْعَائِدُ عَلَيْهِمْ بِتَحَنُنِ اِرَا فَتِيَكْ الٰہِ وَرَبَّ دَنِي سَمْلِدِي وَالْعَائِدُ عَلَيْهِمْ بِتَحَنُنِ اے میرے اللہمم جب چھوڑا بچہ تھا تب سے تیرے احزان مجھ پہ جاری ہو ساری ہے اللہ حکر امام فرما دیا اے انسان تیرا جو بدن اس وقت صحیح سالم ہے تجھے پتا ہے تُو کتنی مرتبہ بچ میں میں بستر سے گرہ تھا گہوارے سے گرہ تھا کس نے تجھے بچایا تھا خدا نے دو پرشتوں کو مقرر کیا تھا جو تجھے بچاتے رہتے تھے دو گرتا بھی تھا تو تجھے چوڑ سے بچاتے تھے تجھے عیب سے بچاتے تھے اگر خدا تیری فازت میں کرتا تو شاید دلولہ لنگڑا ہو جاتا نابین ہو جاتا بچ بن سے اس خدا کے تجھ پہ احسان ہے جس خدا کو تُو نے بھلا دیا ہے وہی خدا ہے جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک تیری فرورش گئی ہے اَیٰ خدا ہے جس پہ احسانی که سگیرہ و نوات باسم کبیر فیامن ربانی بدنیا بے احسان ہی و تفضل ہی و نعم ہی اے خدا کیونکہ دنیا میں تُو نے مجھ پر احسان کیے تُو نے مجھ پر فضل کیے تُو نے مجھ پر نعمت دیکھی لہذا یہ میں اشارہ سوچتا ہوں کہ آخرت میں بھی مجھ پر احسان جاری رکھے گا نعمتوں کی بارش جاری رکھے گا کئی میرے گناہوں کی وجہ سے نعمتوں کو مجھ سے جدا نہ کر دیں خدا سے بات کرنے کا انداز ہے کوئی امام دنیا کا کیسی دعا اس نے بتائی ہو یہ حلو بیت کا خزانہ دعاوں سے ماخر غافل نہ رہے دعائیں موجزہ ہیں زندہ موجزہ اماموں کا جو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے امام بہت بڑے تھے بھئی آپ کے امام بڑے ہوگی تو ان کی کوئی اچھی دعا میں دکھائیں ان کا کوئی نحجر بلاغا جیسا خطبہ دیکھا ہے زندہ موجزہ دعا خدا سے کیسے بات کی جاتی کیسے معافی مام موسیقی 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 یا مہ defence اب سنیں گے جملہ ماری فرقہ فرماتے ہیں ادعو کا یا سیدے او میرے اللہ تجھے آواز دے رہو بلسان القدخ رسو زمبو اس زبا سے جس نے ہزار بار گناہ کیے کاش میری زبانی گناہ و زفا کو دی آئے بد وقتی میری آئی خدا اس زبا سے کتنے گناہ کیے میں نے اس زبا سے تجھے بکار رہا ہوں جس سے ہزار بار میں نے گناہ کیے رب انا جی کر بے قلبیں قدعو بکہو جرمو اس دل سے تجھے آواز دے رہا ہوں جس دل میں جرموں کی نجاست میں مجرمو میرے جرائم کی نجاست میرے دل میں باقی ہے میرے اللہ امیدوار ہوکے بھی دعا مانگ رہا ہوں اور گناہوں کی وجہ سے ڈرتے بھی دعا مانگ رہا ہوں ایمان اسی کا حصہ حدیث میں ہے کہ دل میں آدھا خوف خدا ہو پچاس فیصد خوف ہو تو پچاس فیصد خدا کی امید میں نحبت ہو اسی کی طرح اشارہ فرمائے راجیل امیدوار بھی ہوں خائفن اور ڈر بھی رہا ہوں کیوں لگتا ہوں اذا رہت مولا یا ذنوبی فضعتوں اے خدا جب اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں کہ میرا مقدر جہنم ہوگا آئے میرے گناہ کس قدر زیادہ ہے میں کیسے بخشا جاؤں گا مگر وعدہ رہے تو کرم کر تمہتھو مگر جب تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تو امیدوار ہو جاتا ہوں کہ تو بڑا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ تو نے کرولا میں ہر کے سارے گناہ بخش دیئے تو اتنا کریم ہے کہ ہر گناہگار کو ولی خدا بنا دیا ہی خدا تو کریم ہے دیرے کرم میں ہم امیدوار ہو گے آج فریاد کر رہے ہیں سب ملکے یا کریم 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 او میرے اللہ آج تجھے تیرے کرم کا واسطہ جتنا مجموع آدھی رات کے قریب کے دعا میں مشغول ہیں خدا آج اپنا کرم کا آج ہمارے گناہ مٹا دے آج اپنے قلم رحمت سے آہ ہماری نجاستوں کو ختم کر دے اے خدا اس دعایں ابھی ہم دست مالی کہ بتانے والے چوتھ امام مظلوم کا تجھے وازدہ کتنے مظلوم تھے سید ساجدی ازدار و تاریخ میں ملتا ہے جب غیق سے ریاو کر مدینہ آئے یہ خال ہو گیا چاہاں آپ کے بیمار امام کا کہ مدینہ کے قسائیوں نے آپس میں احد کیا آپس میں میٹنگ کی مومن تھے مدینہ کے قسائیوں نے کہا جب تک سجاج مدینہ میں ہم گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا رکھیں گے تاکہ بیمار کی نظر گوشت کے ٹکڑوں پہ بزرگ تو سمجھ گئے مگر چھوٹے بجے اگر سوال کریں مدینہ کے قسائی گوشت کے ٹکڑوں کو سید سجاد سے کیوں چھپا تھی ازدار جب گوشت کے ٹکڑوں پہ نظر پڑ دی تھی بیمار کو بابا کی پہ مال لاش یاد آتی تھی رو کے فرماتے تھے بابا میرے مظلوب بابا میرے غریب بابا آپ نبی کے نواز تھے زہرہ کے لال تھے آپ کے بدن پہ گھوڑے دو رائے گے اس قدر مظلوب امام تھے ازداروں جب بازار میں آتے تھے زندگی امام کی آخر چاریس برس روتے آئے ازدار ہی کر دے رہے جب بازار میں آتے تھے دیکھتے تھے کوئی قسائی ہے ہیوان کو زبا کر جلدی جلدی پہنچ دے جاکہ قسائی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے تھے ایک سوال کر دے بادار کو رول دے مجلس بابا کی برد دے سنیں گے کیا کہتے کہتے تھے بھائی تونے سے پانی پلایا ہے یا نہیں تونے سے پانی پلایا ہے یا نہیں قسائی جواب دیتا تھا مولا میں مسلمان ہوں میں حیوان کو زبا کرنے سے پانی بھی پلاتا ہوں کچھ کھانا بھی کھلاتا ہوں بس یہ سنتے تھے مدینے سے کربلا کی درمو گر دیتے کہتے کہتے ہائے میرے پیاسے بابا ہائے میرے مدلوم بابا بابا مسلمان حیوان کو بھی دبا کرنے تھے پہلے پانی پلاتے ہیں مگر آب دین دن کے بیاسے تھے پر بردگا حق کے بیمار امام بیمار امام کا واستہ اس امام کی دعا کا واستہ قرآن و اہل وید کا واستہ میرے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ کو بخش جے میرے اللہ ہمارے والدین کے گناہ کو بخش جے بردگار ہمیں اپنی محبت کا نور اتا فرمائے ہمیں علم کامل عقل کامل تقوی کامل اتا فرمائے تاکہ خود کو گناہ کی نجاست تم سے بچا سکے تمام نورانی صفحہ تمام مومنین کو ہمیں اتا فرمائے تمام بری عادتوں سے تمام مومنین کو ہمیں محفوظ فرمائے بردگار وہ مقام ہمیں اتا فرمائے ہر لحظے گزرنے کے ساتھ تیری محبت میں اضافہ ہو تیرے عشق میں اضافہ ہو عشق محمد و آل محمد میں اضافہ ہو عشق امام زمانہ میں اضافہ ہو بردگار باطل محبتوں کو ہمارے میرے اللہ جہا جہا مسلمان و امین مظلوم ان کی مدد فرمائے بشمی لبنان فلسطین افغانستان کسی طرح سے چیزین گوزنیا کس و وائرہ جہا جہا ظالم مظلوم مسلمانوں کے ظلم کرنے ان کی مدد فرمائے اسرائیل امریکہ کو نیس نعبود فرمائے پوری دنیا سے ظلم کے ختم کے امام زمانہ کا ظلم فرمائے ہمیں اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے برور دیکھا اور اس مجلس میں جو امیدیں لے کر آئے ہیں خواجتیں لے کر آئے ہیں ان کی نیک خواجتوں کو پورا فرمائے جو پریشان حال ان کی پریشان دور فرمائے جو مریض ہم امراض سے لے جات ہمم ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے ہمیں اپنی عبادت کی لذت اتع فرمائے ہمیں مناجات کی لذت اتع فرمائے ہمیں اپنے عشқ کی لذت اتع فرمائے نئے ذکر کی لذت اتع فرمائے نمار محبت کی لذت تفرمائے مریض کی شفا حال فلاوت کریں. 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 بسم اللہ. بسم اللہ. موسیقی